موسیقی 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 پہلوانوں کے آروپوں میں گھرے بھاش پر سانسٹ بریجبوشڈ سنگھ آج ریلی کے ذریعے شکتی پردرشن کریں گے موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر گونڈا کے بالپور میں یہ ریلی ہونے والی ہے سانسٹ بریجبوشڈ سنگھ نے ٹویٹ کے ذریعے بینر پوسٹ کیا اور لکھا کہ موڈی سرکار کے نو سال پورے ہونے پر وشال ریلی کا آئیوزن کیا جانا ہے لیکن چرچہ ہے کہ ایوڈیاں میں جن چیتنا ریلی کی انمتی نہیں ملے کے بعد آج بریجبوشڈ سنگھ اس ریلی کے مادیم سے شکتی پردرشن بھی کرنے والے ہیں تیاریاں پوری ہیں اور کچھ دیر میں یہاں پر ریلی کی شروعات ہوگی وشال ریلی کا آئیوزن ہوگا نو سال پورے ہونے پر اپلپنیاں گنایا جائیں گی کامکاش بتائے جائیں گے اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایوڈیاں میں جن چیتنا ریلی کی انمتی نہیں ملے پر یہاں پر اس ریلی میں شکتی پردرشن بھی کیا جائے گا اور گونڈا سے ہمارے سیوگے انمباب شکلہ جڑے ہیں اور انمباب پہلے تو بتائیے تیاریاں کیسی ہیں کتنے لوگ بھاپ پر ایک جھوٹ ہونا شروع ہے دوسری چیز کیا یہاں پر شکتی پردرشن بھی ہونے والا ہے دیکھیں چونکہ بی جے پی نے اپنا جو پورا کارکرم تینک کیا ہے مہا سمپر کا بھیان کا جو تیس جون تک چلنا ہے اس میں ہر ایک لوگ سبا میں ایسی جن سبائیں ہونی ہے جہاں دس ہزار کی چھمتہ ہو اور دس ہزار لوگ آئیں تصویریں آپ کو ہم یہ دکھائیں تو یہ ہے یہ پورا جو ہمتے ہیں پنڈال جرمان ہینگر لگائے گیا ہے چونکہ کیسرگن لوگ سبا سیٹ پر یہ جن سبا ہو رہی ہے ریلی ہو رہی ہے اور سانسد بھوچڑ سرن سنگھ کا یہ ویدیالہ بھی ہے جہاں پر یہ پورا کارکرم رکھا گیا ہے کہیں نہ کہیں پارٹی کا کارکرم ہے لیکن جب منج پر خود سانسد بھوچڑ سرن سنگھ موجود رہیں گے تو زاہر سی بات ہے کہ یہ جو پوری تیاری ہے یہ ان کی اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے اپنی شکتی پردرشن ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے اتنا بڑا پنڈال لگایا گیا ہے اتنا بڑا سکرین یہاں پر LED سکرین لگائی گئی ہے اور بند آپ دیکھیں سامنے کارکرم ایسا رکھا گیا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی ہم کہیں کہ تمام سارے جو ہم نے دیکھیں وی وی آئی پی سکیپ جو کارکرم ہوتے اس طریقے کی تیاری یہاں کی گئی ہے تو ان ساری چیزوں کے جاریے بھی ایک سندیش دے رہا ہے خود کہ یہ جو جنسبہ ہو رہی ہے کتنے بڑے اس طرح پر ہو رہی ہے جرمن ہینگر لگائے گیا اتنا بڑا منچ لگائے گیا پر جس طریقے سے جو پہلوانوں کے جو آروپ ہیں لگاتار جو انہوں نے لگائے حالانکہ ادھر ایک ہفتے سے جو پہلوان ہیں اب آپ وہاں پر نہیں بیٹھنے ہیں اور کئن کئن جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ شاید اب اس پورے معاملے میں کچھ بدلاؤ بھی ہو گیا ہے تو اس کے بعد آج جو منچ سے بولیں گے برچ بوچر سنڈ سنگھ کیونکہ 11 بجے یہ ریلی شروع ہوگی اور بی جے پی نے جو کلسٹر والا کانسٹ دیا ہے اسی کے تحت جو موہن یادو ہے جو مدھو بردیش میں اچھ سکھا منتری ہیں وہ اس کلسٹر میں ہیں تو وہ مکہ تیتی ہیں دیکھیں آپ سامنے دیکھیں ان کی کورسی بھی لگیا ہے مکہ تیتی اور ان کے ٹھیک بگل میں سانسد یعنی برچ بوچر سنڈ سنگھ بیٹیں گے اور جب منچ سے بولیں گے برچ بوچر سنڈ سنگھ تو کیا کچھ کہتے ہیں کیا کچھ ایسی بات کہتے ہیں جس کے پیچھے کوئی ایک سندیش ہو ایک میسیج ہو وہ بھی دیکھنا بہت مہت پون ہوگا کیونکہ ویسے تو یہ پورا کاریکرم یہ پوری جنسبہ کینڈر کی موڈی سرکار کے جو نو ورش ہوئے ہیں اس کو لے کر ہے یعنی یہاں سے چاہے وہ مکہ تیتی ہو چاہے وہ سانسد ہو ہر کوئی ان نو سال کی اپلبدیوں کو ہی بتائے گا پر جب برچ بوچر سنڈ سنگھ بولیں گے تو وہ کیا کچھ کہتے ہیں خاص طورت جو بیوات چل رہا ہے اس پر کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں چپ رہتے ہیں یہ بھی دیکھنا بہت مہت پون ہوگا بلکل بلکل بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لئے تو سبھی کی نظریں ٹیکی ہیں بریج بوشن آج کیا کچھ کہنے گا اور وائی وارانسے میں آج سے تیرہ جون تک جی ٹوینٹی کی بیٹھک ہوگی جی ٹوینٹی سمو کے دیشوں کے وکاس منتریوں کی بیٹھک ہے بیٹھک کے شروعات پی ایموڈی کے وشیش ڈیجیٹل سمبودن سے ہوگی اور ایسے میں بیٹھک کی ادھیاکشتہ ویدیش منتری ایس جے شنکر کریں گے بیٹھک میں دو سو پرتی ندیوں بیٹھک میں دو سو پرتی ندیوں کے حصہ لینے کی امید ہے جی ٹوینٹی سمو کا ورطمان ادھیاکش ہونے کی ناتے بھارت اس بیٹھک کی ادھیاکشتہ کر رہا ہے ویدیش منترالے نے بیان میں کہا کہ بھارت کی میزوانی میں جنوری میں آیوجت وائس آف گلوبل ساؤت سمبیلن کے بعد جی ٹوینٹی ویکاس منتریوں کی بیٹھک کا آیوجن کیا جا رہا ہے اور وارانسے کے بیٹھک ملے جانے والے فیصلے ٹکاؤ ویکاس لکشیوں پر ستمبر میں آیوجت ہونے والے سیوکت راشتو سمبیلن میں یوگدان کریں گے منترالے نے کہا کہ جی ٹوینٹی ویکاس منتریوں کی یہ بیٹھک ٹکاؤ ویکاس لکشیوں کو حاصل کرنے میں گتی پردان کرنے میں ساموہک نیڈنے کرنے پر سہمتی بنانے کا افسر پردان کرے گی تو آج سے لے کر تیرہ جون تک جی ٹوینٹی کیے بیٹھا کھونے والے اس سے پہلے ودیش منتری ایس جوے شنکر نے دلیت بود پریزیڈنٹ کے گھر پر بریکپسٹ بھی کیا سوزادہ کماری نے ایس جوے شنکر کو بریکپسٹ کر آیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا پورا پریبار بہت خوش ہے دیکھیں تصویریں دلیت بود پریزیڈنٹ کے گھر پر یہ بریکپسٹ کا آیوجن ودیش منتری ایس جوے شنکر نے اس بریکپسٹ میں حصہ لیا سوزادہ کماری کے ساتھ موجود اور دیکھیں ہاں بریکپسٹ کرتے ہوئے نظر آئے انکسلوزر تصویریں دکھا رہے ہیں پورا پریبار اس بریکپسٹ میں موجود پورا پریبار لگا ہے سب لوگ صبح سے اکل سے لگے ہیں سب لوگ تیاری کر رہے ہیں اپنا سفائی میں اور جو ہم لوگ کا کام ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں ہم تو بنائے ہیں کچوڑی اور ستو بھر کے مکنی بنائے ہیں سبیاں بنائے ہیں دو قسمی کی سبجی بنائے ہیں جس میں بیگن آلو ساک کی سبجی ہے اور پرول آلو پانیر تھوڑا ڈال کے ہاں جی جی کھل لڑ میں پانی پھلائیں گے تھوڑا دیسی کا ان کو وہ دے تو اچھا لگے گا گریب آدمی ہے بری خطور بھاگ ہے جو میرے گھر مانی کوئی منتی جی آ رہے ہیں تو میرے پاس جو بھی نیمک روٹی ہے سکا سبجی دو ایک قسم ہے ایک پانیر کے سبجی ہے پوڑی ہے اور کھیر ہے اور مٹھا ہے جیپنا ہمارا سبتی ہے وہ ہی ساپ سے ان کو برکم کر رہے ہیں سر بیری سر ہے انتجار کر رہے ہیں مانی منتی جی آ جائے ہیں تو اپنا ہاتھوں سے کھلا دیا جائے ہوں کو امیش پال ہتیا کانٹ سے جڑے گھڑو مسلم کی تلاش کے لیے اسٹیف نے پھر تیاری کی ہے اس بار اس کی لوکیشن بیہار میں ملی ہے امیش پال کی ہتیا کے چار مہینے بیٹنے کے بعد بھی پانچ لاکھ کے انعامی بمباس گھڑو مسلم کا سراغ پولیس کے ہاتھ نہیں لگ پایا ہے اس کے تلاش میں پولیس نے بیہار پشم بنگال سعید کئی راجوں سے لے کر نیپاد تک کی خاک چھان لی لیکن اس کا پتہ نہیں چل پایا ایسے میں اسٹیف اب ایک بار پھر سے اس کی خوشبین کے لیے ٹیمیں گھٹت کر رہی ہے کئی راجوں میں بھیج رہی ہے لگاتار پکڑنے کی قواہ جاری ہے اور اب اس کی لوکیشن بیہار میں ملی ہے اور ایسے میں پولیس کی ٹیمیں روانہ ہو گئی ہے بیہار کے لیے روانہ ہوئی ہے لگاتار اس کو پکڑنے کی کوششیں یہاں پر جاری چار مہینے بیٹنے کے بعد امیش پال کی ہتھیا کے لیکن اب بھی پولیس کے ہاتھ کھالی امروحہ سے خبر آپکاری ویبھاگ نے ہاں پر چھاپے ماری کی چھاپے ماری میں تین سو کلہ او کلو اوید شراب برامت کی گئی ہے آپکاری ویبھاگ نے پاس سو لیٹر لہنیاں پر نشت کیا ہے آپکاری ویبھاگ کی ٹیم نے پانچ یوگوں کے خلاف یہاں پر مقدمہ بھی درش کیا امروحہ کے تھانا حسن پور شیطر کے گولام پر گاؤں کا یہ ماملہ جہاں پر اوید شراب برامت کی گئی پاس سو لیٹر لہنیاں پر نشت کیا گیا ہے اور تین سو کلو اوید شراب یہاں پر برامت کی گئی سوکاری ویبھاگ کی بڑے چھاپے ماری تین سو کلو اوید شراب برامت کی گئی اور پاس سو لیٹر لہنیاں پر نشت بھی کیا گیا ساتھی آپ کو بتا دے کہ ٹیم نے پانچ یوگوں کی خلاف یہاں پر مقدمہ بھی درش کیا ہے اور مترہ پولیس نے لوٹ گینگ کے سدستیوں کا سکیچ جاری کر دیا ہے یمنا ایکسپریسوے پر لوٹ کرنے والے پتھر گینگ کے سدستیوں کا سکیچ جاری ہو گیا ہے لوٹ کے تیرہ دن بیچ جانے کے بعد بھی مترہ پولیس کے ہاتھ فلال کھالی ہے کوئی سراغ ملنے پر نہیں ملنے پر پولیس نے سکیچ جاری کیا مترہ کی یمنا ایکسپریسوے پر سوریر اور جمنا پار تھانا شیطر میں پتھر گینگ نے کئی لوٹ کی گھٹناوں کو انجام دیا تب ہی سے مترہ پولیس کی لگ بگ ایک درجن ٹیمیں پتھر گینگ کے تلاش میں لگاتا جھوٹی ہے ایسے میں ایک مہینہ بھر بیٹ گیا ہاتھ پولیس کے کھالی اور ایسے میں سکیچ کو یہاں پر بنوایا گیا اور دیکھیں سکیچ کی تصویریں سامنے آئی ہیں اور انہی سکیچوں کے آدھار پر اب آگے کی پرتال شروع کی جائے گی کوئی بھی سراغ ہاتھ نہیں لگ پایا جس کے چلتے یہاں پر سکیچ کے اجواری کروانا پڑا آپ کو بتائیں کہ اس گینگ نے یمونہ ایکسپریس پہ پر سوریر اور جمنہ پار شانہ شیطر میں کئی لوٹ کے گھٹناوں کو انجام دیا ہے اور وہی پریاگ راز میں خاپا ماؤ گھاٹ پر تین بچے گنگا ندی میں ڈوب گئے اور ایسے میں دو بچوں کی موت ہو گئی ایک کو بچایا گیا ہے آٹھ سال کے الٹمس اور دس سال کے پتھو کی ہاں پر موت ہو گئی ہے بچوں کی موت کے بعد پریوار میں ایک ورہ مجیہ ہے اور بیت ایک مہینے میں تقریباً 25 لوگ گنگا ندی میں ڈوب کر اپنی جانگب آ چکے ہیں تو تمام یہاں پر اس طرح کے کیس سامنے آ رہے ہیں گنگا ندی میں ڈوبنے کے بیت ایک مہینے میں تقریباً 25 ایسے کیس سامنے آ چکے ہیں جس میں گنگا ندی میں ڈوبنے سے لوگ اپنی جانگب آ چکے ہیں اور اسی کڑی میں ایک پھاپا ماؤ گھاٹ پر تین بچے گنگا ندی میں ہاں پر ڈوبے ہیں اور دو بچوں کی اس میں موت ہو گئی حالکہ ایک کو بچا لیا گیا ایک بچہ آٹھ سال کا دوسرا دس سال کا التماس اور پتو نام بتائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد موت کے بعد پریوار میں بھی کورا مچ گیا اور خبر ہر دوئی سے ہے سڑک حادثے میں یوک کی موت ہو گئی ایک غائل بتائے جا رہے ہیں ٹریکٹر کی ٹرکر سے سائیکل سوار کی یہاں پر موت ہوئی ہے حادثے میں غائل کو اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا ہے حادثے کے بعد آپ کو بتا دے کہ ٹریکٹر بے کابو ہو کر پلٹ گیا تھا جس میں اترولی تھانا شیطر کے مہنگبا گاؤں کا یہ پورا ماملہ تو تیز رفتہ ٹریکٹر تھا جو کہ بے کابو ہو گیا اور اس کے بعد پلٹ گیا اور آپ کو بتا دے کہ اس پورے حادثے میں ٹریکٹر کی ٹکر ایک سائیکل سوار سے ہو گئی جس کی موت ہو گئی ہے ایک غائل بھی بتا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ غائل وقتی کو فلال اسپتال میں بھرتی کروا دیا گیا پوروانچل ایکسپریسوے آج سے بند رہے گا آج سے 25 جون تک یہاں پر پوروانچل ایکسپریسوے بند رہنے والا ہے کیوں یہ بھی آپ کو بتا دیں سلطانپوروے ایکسٹریپ پر کام کی وجہ سے بند کیا گیا ہے 25 جون تک ایکسٹریپ پر کام چلنے والا ہے پوروانچل ایکسپریسوے کے یاتری ڈائیورشن مارک کا احتمال کر کے روٹ کو کور کر سکتے ہیں 25 جون تک یہاں پر آواجہی بند ہے کیونکہ یہاں پر ایکسٹریپ پر ریپیرمنٹ کا کام جاری ہے 25 جون تک لوگوں کو ڈائیورٹڈ روٹ کا استعمال کرنا پڑے گا آج سے لے کر 25 جون تک یہ ایکسپریسوے بند رہنے والا تو پوروانچل ایکسپریسوے پر جانا کیوں بنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں 11 سے 25 جون تک ایکسپریسوے بند رہنے والا ہے آج رات سے یہ ایکسپریسوے بند ہوگا 25 جون کی رات تک یہ بند رہنے والا ہے 26 کو امید ہے کہ یہ کھل جائے گا ایسٹریپ پر یہاں پر کام لگاتار جاری ہے سلطانپور میں ایسٹریپ پر یہ کام جاری ہے جس کے چلتے ہیں یہاں پر ڈائیورشن روٹ بنا دیا گیا ہے ایسٹریپ پر کام کی وجہ سے یہاں پر ڈائیورشن کیا گیا ہے اور یاتری ڈائیورشن روٹ کا استعمال کر کے اپنے راستے کو کور کر سکتے ہیں تو دھیان اس بات کا رکھنا ہے کہ ایکسپریسوے کلومیٹر نمبر 124 سے 129 کے بیچ بند ہے ایسے میں وہاں سے ڈائیورشن روٹ کا استعمال کرنا ہوگا 25 جون کی رات کو یہاں پر امید ہے کہ یہ کھل جائے گا کیونکہ ایئر سٹریپ کے ریپیرمنٹ کا کام یہاں پر لگاتار جاری ہے تو 11 سے لے کر 25 جون تک ایکسپریسوے بند رہے گا آج رات سے ہی بند ہو جائے گا ایسے میں آج رات سے ہی یہاں پر ڈائیورٹڈ روٹ کا استعمال کرنا ہوگا 25 جون کی رات تک یہاں پر بند رہنے والا ہے ایکسپریسوے کیونکہ سلطانپور میں ایئر سٹریپ پر کام جاری ہے اور کام کے وجہ سے یہاں پر ڈائیورشن بنا گیا سیم یوگی آدھتنا دو دیو سے دورے پر آج دوپہے لگ بگ 12 بجے وارانسی پہنچیں گے پہلے سیم یوگی ٹیفن بیٹھک میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد جی ٹوینٹی سمیٹ میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ ڈینر بھی کریں گے راتری بھوچ میں جی ٹوینٹی کی میٹنگ میں شامل ہونے آئے چالس سے ادھک منتری شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ ہی ساٹھ ویدیشی پرتی ندھیوں اور سو سے ادھک ویدیشی پترکار بھی شامل ہوں گے مہرانسی میں سے پہلے آفریل میں بھی جی ٹوینٹی کی بیٹھک ہوئی تھی اور اس بار پھر سے بھارت جی ٹوینٹی کی بیٹھک کا آئیوچن کرنے جا رہا ہے میزوانی کرنے جا رہا ہے اور تمام مہمان اس آئیوچن میں شامل ہوں گے اور کاشی میں نیو انڈیا کی جھاکی دیکھنے کو ملے گی جی ٹوینٹی پر ویقاس منتریوں کی یہاں پر بیٹھک ہونے والی ہے تیرہ جون تک جی ٹوینٹی کی بیٹھک چلے گی اور ایسے میں بیٹھک کی میزوانی بھارت کر رہا ہے اور دوستو پرتی ندھی بیٹھک میں شامل ہوں گے حصہ لینے والے ہیں بیٹھک کی ادھکشتہ کریں گے ویدیش منتری ایس جائشنکر اور پی اے موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہاں پر آج سمبودن بھی کرنے والے ہیں سی ایم یوگی مہمانوں کے ساتھ آج ڈینر بھی کرنے والے ہیں تو شامل کو یہ ڈینر کا یوں جن ہے اور ایسے میں پی اے موڈی خود ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یہاں پر سمبودن کرنے والے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کن مددوں پر جی ٹوینٹی میں چرچہ ہونے والی ہے ویشوے کا پورتی شرنکھلا خاد ایوم پورجا سرکشا جلوائیو پریورتن کے پر بھاو آرثک مندی اور ایسے میں کرس کی سمسیاں بڑھتی گریبی اور سمانتہ پر بادشیت ہوگی تمام مددوں کو لے کر یہاں پر چرچہ کی جائے گی مندھن کیا جائے گا تو اپنے آپ میں یہ جی ٹوینٹی کی بیٹھک بے حد اہم ہونے والی دو دوا میں باغوں کی موت ماملے میں سی ایم سے ملاقات ہوئی ہے ماملے کی جانچ کر لوٹے وان منتری نے سی ایم سے یہاں پر ملاقات کی ہے دو دوا سے لوٹے ہی سی ایم یوگی سے ملاقات کرنے پہنچے اور باغوں کی وجہ سے جو ان کی موت ہو رہی ہے اس کو لے کر یہاں پر جانکاری دی سی ایم یوگی نے ماملے میں وسترط جانچ رپورٹ بھی مانگی ہے وان منتری سی ایم یوگی سے دوبارہ ملاقات کر وسترط جانچ رپورٹ دیں گے اس ماملے میں ابھی تک مکھے وانیت جی پرتپالک سرین چودری کو ہٹا دیا گیا ہے ساتھ ہی وان کرمیوں کے خلاف بھی ایکشن ہوا ہے سی ایم یوگی کو رپورٹ سوپے جانے کے بعد دودوا سمیت وانوی بھاگ کے کئی افسروں پر گاج بھی گر سکتی ہے تو باغوں کی موت کے ماملے میں لگا تار اب سی ایم یوگی ایکشن میں ہے دودوا سے لوٹتے ہی سی ایم یوگی سے یہاں پر ملاقات کی گئی وان منتری نے ملاقات کی ہے اور وسترت ججانش رپورٹ ہے اس کو سوپنے کی بھی یہاں پر بات کی ہے اور جلد سے جلد سی ایم یوگی نے یہ رپورٹ مانگی ہے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ اس پورے ماملے میں ابھی تک مکھیو وان جی پرتپالک سنیر چودری کو ہٹا دیا گیا بڑا ایکشن یہاں پر لیا گیا ساتھی جبان کرمی تھے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوا ہے انوباب ہمارے سی ایوگی اس سے ور جانکاری لیں گے انوباب کیا کچھ ور جانکاری اس میں ماملے پر ایسے برکوش اس طریقے سے جبان کرتا ہے آگو کیا تھا اس پر مانجی نے کلتا جائے کہتے ہو ایک کمیٹی بنائی تو اس کمیٹی میں وان جی ایسے اور دو ایسے ایسے ان کو شامل کیا گیا اور وہی اس پر کیا تھا کیا تھا جنہوں پر فائن کر رہایا وان جی ایسے سکتے ہیں جب واپس آٹے تو مکمتری پر ملاتات کیا ملاتات کیا ملاتات پر اور یہ پرائیمری لیمپورٹ ہے جو انہوں نے وہاں جا کر موقع پر دیکھا ہے جو چیزیں انہیں سببک میں آئی ہیں ان بارے میں انہوں نے مکمتری کو جانکاری دیئے کہ آنچہ اس کے پیسے چاہ بڑھا سکتے ہیں ملاتات پر اور مانا جا رہا ہے کہ آنچہ ملاتات پر کے لیے رہی کہ جو دعویٰ ہے تائجر ریزر وہاں پر باغوں کی ایسا میں موت ہوگی پر جو افتر ہے وہ بھی ذمہ دار رہے ہیں ساری چیزوں پر وہ اپنی ریپورٹ بنا کر ریپورٹ بنا کر ریپورٹ کو چونپیں گے ایک ایک ایکشن ہو چکا ہے مانا جا رہا ہے کہ جب یہ ریپورٹ میں جائے گی کچھ کے بعد ورنوی باغ میں کچھ اور جو ہے وہ کاریوائی ہوگی انو باغ کیا کارن برمنتری نے بتائی ہے ماغو کی موت کے پرارمی کبھی جو انہوں نے جو وہاں پر جات موتے پر دیکھا ہے چیزوں کو دیکھا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں کہ ایک تو وہاں پر کچھ ایسا رہا جس کی وجہ سے لاپرواہی رہی اور اس کی وجہ سے کئی نہیں کئی باغوں کی ایسا میں موت ہوئی ہے لاپرواہی اس طریقے سے جو جگہ پر جہاں پر جس طرح کی ایرنگمنٹ ہونے چاہی تھے یا پھر ہم کہیں کہ جس طرح سے وہاں پر سمیشن کیا جا رہا تھا باغوں کا اس میں کچھ کمی نظر آئی ہے اور اسی کو لے کر اب پیٹے لیپورٹ مکمنٹی نے مانگے کہ کہاں کچھ کمی رہی ہے کون اگر کوئی ہے اس کا ذمہ دوسری ہے تو اس پر بہت شکریہ تمام جانتے ہیں گازے پور سے خبر ہے افضال انساری کے بگیچے کے عام کی نیلامی ہو رہی ہے ایک لاکھ دس ہزار روپے میں عام کی نیلامی کی گئی افضال انساری کے کورک بگیچے سے پچاس کونٹ الام کی نیلامی کی گئی نیلامی میں پانچ گاؤں کے لوگوں نے حصہ لیا نایت تحصیل دار راماشرائی یادف کے دیکھوٹ میں نیلامی کی پرکریہ پوری کی گئی اور آپ کو بتا دیں ہریوں مرائے نے سب سے ادھک ایک لاکھ دس ہزار کی بولی لگا کر بگیچے کے عاموں کو خرید لیا تو کورکی کے بعد پچاس کونٹ الام کی ہاں پر نیلامی بگیچے میں موجود ایسے میں ایک لاکھ دس ہزار میں نیلامی سمپتی پور کی گئی تھی اسی میں آم کی پینرسیز میں فل لگے ہوئے تھے پورسی کی نیلامی کی پرکریہ آج جو ہے پیسری بار کی سمپن کی گئی آج جو ہے ہم لوگ ستار پینروں میں جانا اور اس پر چار لوگ آویتان دیئے تھے جس میں کل ایک لاکھ دس ہزار پیجرہ نیلامی سمپن ہو لیا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی